بہت سارے یوزرز کی طرف سے قویسٹن آ رہے ہیں کہ اسماعیل بھائی ہم ایڈسنس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں کون سے یونو پوائنٹس ہیں جس کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے ہم اپلائی کریں اور کچھ قویسٹنز یہ بھی آ رہے تھے کہ ہم نے ایڈسنس کے لیے اپلائی کیا اور ہمارا ایڈسنس ریجیکٹ ہو گیا وجہ کیا ہو سکتی ہے ہماری ویب سائٹ بلکل صحیح ہے اور اس کے ساتھ ساتھ واقعیدہ وزیٹر بھی آ رہے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتانا ہے وہ مائن پوائنٹس جس کی وجہ سے ایڈسنس آپ کے اکون کو ریجیکٹ کرتا ہے تو کون سے پوائنٹ ہے کیسے ان سے بچا جا سکتا ہے اور کیسے آپ ان کو اپنی ویب سائٹ پر ویدن فیو منٹ ایمپلیمنٹ کر کے اس کے بعد جب اپلائی کریں گے تو آپ کا ایڈسنس ریجیکٹ نہیں ہوگا ویڈیو کو فل واج کیجئے گا اور نیو ہو تا سبسکرائب کرنا نہ بھولئے ہی گائز ویلکم بیک دیس اس مائل بلاغر اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دا پوائنٹس جن کے بیسس پر آپ کا ایڈسنس ریجیکٹ ہوتا ہے اور کیسے آپ ان کو فیو منٹ کے اندر اپنی ویب سائٹ پر ایمپلیمنٹ کر کے ریجیکشن سے خود کو بچا سکتے ہیں اپنے فیس بک پر بہت سارے ایسے دوست دیکھے ہوں گے گروپ میں آپ لوگ ہوں گے جہاں پہ یوزر کہتے ہیں کہ ہمارا ایڈسنس اکاؤن دو دن کے اندر اپرو ہو گیا 24 آر کے اندر اپرو ہو گیا ویڈن ای ویک اپرو ہو گیا تو چلیے وہ پوائنٹس ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلا جو ہے وہ ہے آپ کی ویب سائٹ کا لی آؤٹ یعنی کہ آپ کی ویب سائٹ کا ڈیزائن گوگل ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا جو یوزر ایکسپیرینس ہے یو آئی ہے وہ بڑا انتہائی سٹرانگ ہو یعنی کہ آپ کی ویب سائٹ پہ جو بندہ آئے اس کو کانٹینٹ دیکھنے کو ملے وہ کانٹینٹ ریڈ کرنے میں اس کو آسانی ہو تو اگر آپ کی ویب سائٹ کا لی آؤٹ جو ہے وہ فرنڈلی نہیں ہے وہاں پہ یوزر کو کانٹینٹ سے ہی سمجھ نہیں آ رہا کانٹینٹ کی جو لک ہے وہ اپیلنگ نہیں ہے تو آپ کا ویب سائٹ جو ہے وہ اپروڈ نہیں ہوگا میں یہاں پہ کچھ تیمز آپ کو ریکمینڈ کروں گا جو بہلکل فری اپ کاؤسٹ ہے اور آپ ان کا پیڈ ورڈن بھی لے سکتے ہیں ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک سے بہت پاورفل ہوتے ہیں دی فرس ونیز جنرل پریس ایک بہت ہی سمپل کلین لی آؤٹ کے ساتھ یہ تیم ہے اور اس کا بائی ڈیفولٹ ورڈن بھی مور دن ان اپ ہے کہ آپ ایڈسنس کی ریجیکشن سے بچ سکے دی سیکنڈ ونیز آسٹرہ تیم جو کہ وہ فری اپ کاؤسٹ ہے کیڈانس تیم اور مائی تیم شاپ کا سکیما تیم یہ کچھ تین چار تیمز ہیں جو کہ بڑے کمال کے تیمز ہیں آپ کو میں ریکمینڈیشن دوں گا کہ آپ ان کو یوز کریں اس کا نہ صرف یہ ہے کہ لی آؤٹ بڑا کلین ہے بلکہ اس کے ساتھ اس کا کوڈ اتنا پاورفل ہے اور اتنا سمپل ہے کہ وہ بہت جلدی گوگل کے بورٹ سکرال کر لیتے ہیں اور آپ کی ویب سائٹ کو انڈکسنگ میں بڑا ہیلپ کرتا ہے سیکنڈ پوائنٹ کی طرف جاتے ہیں وہ ہے آپ کی ویب سائٹ کا کانٹنٹ آپ نے بہت سارے دوستوں کو دیکھا ہوگا جو کہ ری ریٹن کانٹنٹ پر ان کی ویب سائٹ کا ایڈسنس اپروو ہو جاتا ہے ای پی کے ویب سائٹ پر اپروو ہو جاتا ہے لیکن کیا انہوں نے اس کے بعد یہ پوست لگائی ہے کہ ان کا ایڈسنس دیسے پروو بھی ہو جاتا ہے نہیں نا تو آپ اس صرف سمپل ایک ٹائپ کی خوشی سے جو ہے نا آپ لوگوں نے وہ نہیں کرنا کہ یار ورید نہیں ہو نا آپ نے لانگ ٹرم کام کرنا ہے لانگ ٹرم کام کے لیے آپ کا جو ویب سائٹ کا کانٹنٹ ہے وہ پاورفل ہونا چاہے اور پاورفل کانٹنٹ کے لیے میں نے بہت سارے میترد شیئر کی ہے جس میں KGR ٹکنک ہے لو سرچ والیوم کیورڈز آپ کے اسے فائن کر سکتے ہیں سمپلی یوٹیوب پہ آپ نے سرچ کرنا ہے آپ کے کانٹنٹ کی ویلیو ہوگی کیورڈز صحیح ہوگا اس پہ کوالیٹی کانٹنٹ ہوگا آپ کی ویب سائٹ گوگل کبھی بھی ڈسپرون نہیں ہوگا کیونکہ گوگل آپ کے اور میرے ویب سائٹ کے کانٹنٹ سے پیسے کماتا ہے سو کوالیٹی کانٹنٹ پہ آپ نے فوکس کرنا ہے کچھ پیجز جو آپ کی ویب سائٹ پہ مست ہونے چاہیے ان میں ایک پیش ہے اب باؤٹ اس کا کون ہے آپ کون یہ ویب سائٹ چلا رہے گوگل کو کیسے پتا چلے گا اور ہیومن کو کیسے پتا چلے گا گوگل چاہتا ہے کہ آپ کا جو ایکسپیرینس ہے یہ بڑا جو یوزر کا ایکسپیرینس ہے وہ بڑا کوالیٹی والا رہے سو جب یوزر آپ کی ویب سائٹ پہ کانٹنٹ دیکھتا ہے تو اسے پتا ہونا چاہیے کہ ہو یو آر آیا یہ جو ویب سائٹ ہے اس پہ اباؤٹ اس کا سیکشن ہے تو اگر اباؤٹ اس کا سیکشن ہوگا اس کے اندر کانٹنٹ ہوگا اس پیچ کے اندر آپ نے اپنے بارے میں لکھا ہوگا تو آپ کی ویب سائٹ کی ڈیس اپرویول کے چارجزز کم ہوں گے گوگل ہیومن کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے گوگل کی جو یوزر ہے وہ چاہتے کہ ہیومن کے ساتھ انٹریک کرے سو اب بھی آپ نے اپنے ویب سائٹ پر اباؤٹ اس کا پیچ جنریٹ کرنا ہے اور اس میں ہم نے کانٹینٹ لکھنا کہ ہے کہ ہو یو آر این وائی یو آر ورکنگ آن دیس ویب سائٹ پرائیویسی پولیسی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے پیجز یہ دو ایسے پیجز سے جس میں آپ بتاتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ پر جو یوزر آ رہے ہیں ان کے انفرمیشن کے ساتھ کیا ہوتا ہے آپ ویب سائٹ پر انفرمیشن کیوں لکھ رہے ہیں ان کے کون کون سے ڈیٹا کو سیو کیا جاتا ہے اور آپ اس ڈیٹا کا آگے کرتے کیا ہے ویسے تو بہت سارے پوائنٹس ہیں لیکن یہ کچھ میں نے آپ کو بتا دیئے پرائیویسی پولیسی کا پیجز جو ہے وہ نارملی ورڈپس کی طرف سے آٹومیٹیکلی ایڈ ہوتا ہے جو مین پوائنٹ ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس کو اور فرینڈی بنانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو دو ویب سائٹ یہاں پر ریکمینڈ کروں گا آپ نے کیا کرنا ہے کہ فری پرائیویسی جنریٹر کے دسکرپشن میں آپ کو لنکس مل جائیں گے ان ٹرمز انڈ کنڈیشن کے ان لنکس کے ساتھ آپ نے ٹرمز انڈ کنڈیشن کو اپنی ویب سائٹ پر لگانا ہے یا ٹاس ہم اسے بولتے ہیں اور پرائیویسی پولیسی کے جو پیجز ہے اس پر آپ نے موڈفیکیشن کر کے اور کونٹینڈ ڈالنا ہے یہ دو اسی پیجز ہیں جو کہ یوزر کے ڈیٹا کے حوالے سے بات کرتا ہے اور آپ کی ویب سائٹ کے اندر جو کونٹینڈ ہے اس کے حوالے سے بات کرتا ہے کہ ان کی ورد کیا ہے اور کس بیسس پہ یہ کونٹینڈ کیو شیئر کیا جا رہا ہے اور یوزر کے ڈیٹا کا آپ نے کرنا کیا ہے یہ پیجز آپ کی ویب سائٹ پہ ہوگی بلیم می کہ نائنٹی پرسن چانسز آپ کی ویب سائٹ دس اپرول کے ختم ہو جاتے ہیں کونٹیکٹ اس ایک ایسا پیج جہاں پہ یوزر انٹریک کرتا ہے ویب سائٹ کے اونر کے ساتھ اگر آپ نے انفرمیشن لکھے ہیں اور یوزر کو کوئی پریشانی پیش آتی ہے وہ ایکسٹرہ انفرمیشن چاہتا ہے کوئی بندہ کوئی ویب سائٹ اونر آپ کے ساتھ کونٹیکٹ کرنا چاہتا ہے تو کونٹیکٹ اس کا پیج ہونا بڑا ضروری ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ آپ نے کوئی شاپ اوپن کی ہے اور یوزر چاہتے ہیں کہ اس شاپ پہ آ جائے لیکن آپ اسے بولتے ہیں میں نہیں بتاؤں گا یعنی کہ میں آپ کو اپنا ایڈریس نہیں دوں گا سو جب تک آپ ایڈریس شیئر نہیں کریں گے نہ گوگل آپ پہ ایٹرس کرتا ہے نہ یوزر آپ پہ ایٹرس کرتا ہے ابھی جا کے اپنی ویب سائٹ پہ کونٹیکٹ فارم اپلوڈ کیجئے گا کونٹیکٹ فارم سیون کے نام سے ایک پلگ ان ہے بڑا کمال کا پلگ ان ہے اس پلگ ان کو آپ نے ایٹرلائز کرنا ہے اور جب گوگل کے بوٹس آئیں گے ان کو یہ تمام تر چیزیں جو اس سے پہلے میں نے آپ کو بتا دی اور یہ کونٹیکٹ فارم ملے گا تو ان کو یقین ہو جائے گا کہ you are a real human اور وہ آپ کی ویب سائٹ پہ اس چیز کو یعنی کہ ایڈسنس کو اپرو کروائیں گے اور جس کو لوگ مس کر لیتے ہیں وہ آپ کی ویب سائٹ پہ ارگینک ٹریفک یعنی کہ وہ ہیومن جو گوگل سے آتے ہیں ہم نارملی اپنے ویب سائٹ کو بہت سارے سوشل میڈیا پیجز پہ شیئر کر دیتے ہیں اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا ٹریفک آنے شروع جاتی لیکن گوگل سے ٹریفک نہیں آتی گوگل اس چیز کو بڑا ڈیفلی سٹڈی کرتا ہے اگر آپ کی ویب سائٹ کا سوشل میڈیا کا ٹریفک وہ گوگل کے ارگینک ٹریفک سے کم ہے زیادہ ہے تو آپ کی ویب سائٹ ڈس اپرو ہوگی سو کوشش کریں کہ آپ کی ویب سائٹ پہ دس پنہ بیس ویزٹر آئے لیکن وہ آرگینکلی ہو اور سوشل میڈیا سے پانچ دس بننے آئے تو اس طریقے سے یہ میچ کر لیتا ہے ان گوگل سمجھتا ہے کہ یہ ویب سائٹ پاپولر ہے سوشل میڈیا پلس آرگینک یعنی کے گوگل سے بھی اس نے ٹریفک لینا شروع کر دیا ہے تو جب تک آپ کی ویب سائٹ پہ پنہ بیس پیس پیس تیس کے قریب آرگینکلی ویزٹر نہیں آتے ڈیلی بیسس پہ آپ ایڈسنس کے لیے اپلائی نہ کریں چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں کہ آپ کا جو ایڈسنس ہے وہ ڈس سے پرو ہوگا اس پوائنٹ کو مست مائن میں بٹا لیے گا یہ پوائنٹ بڑا ضروری ہے ایڈسنس کے لیے اور ہاں ویب سائٹ کا ایج کچھ لوگ کے لیے ایج میٹر نہیں کرتا جو دو گھنٹے کا چھو بیس گھنٹے کا یہ میسج دیتے ہیں کہ ہمارا ایڈسنس اپرو ہو گیا اصل میں ویب سائٹ پرانی ہوتی ہے یا تو ایکسپائٹ ہوتی ہے یا انہوں نے کام اچھا کیا ہوتا ہے اور ان پر ایڈسنس بڑا جلدی ان کو مل جاتا ہے کبھی کبھار مل جاتا ہے میں یہ نہیں کہتا لیکن کچھ چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ آپ کی ویب سائٹ کا ایج میٹر کرتا ہے اتنی ویلیو بناو کم از کم بیس سے پچیس آرٹیکل اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر لو کہ گوگل کے جب جو ٹیم آئے وہ اس کو ریویو کرنے کے لیے اس کو وہاں پر کانٹینٹ ملے سائٹ میں آپ کا پیج آپ کی ویب سائٹ پر ہونا چاہیے یہ چیزیں ہوگی تو آپ کا ویب سائٹ رہے اس کی ویلیو بہت زیادہ ہوگی اور چانسز آپ اپرویل مور دن ان اف ہوں گے مجھے کہ ہنڈر پرسن میں شاید ایک دو پرسن کم آجائے کیونکہ بہت کے دورا ہم بندہ کچھ نو کچھ پوائنٹس بھول جاتا ہے لیکن یہ اومین پوائنٹس ہے جو کہ میں نے آپ کو بتا دیئے اور اس سے چانسز ہوتے ہیں تو اپریل ایڈسنس اکاونٹ ویدن فیو آور اور آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو لگتا ہے اس کے علاو کچھ مسنگ ہے اور یس تلاس تنگ اس کے اے آئی کانٹینٹ سے سائٹ کی ایڈسنس اپروی ہوتا ہے تو یس اے آئی کانٹینٹ سے آپ کی سائٹ کا ایڈسنس اپروی ہوتا ہے کیونکہ اے آئی کا کانٹینٹ ابھی تک ایڈریکٹ نہیں ہو رہا اور جو آپ ایڈریکٹنگ کر لیتے ہیں تو جو اپریل ایڈس اپرویل کی بات ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے ہاپ یو گارٹ تا پوائنٹس اس کے ساتھ اس ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں ہاپ کہ آپ کو پسند نہیں ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے پر خیال لکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ